نیشنل نیوز دیکھنے والے تمام ناظرین کو میرا سلام میں سلیم جان تارک پیارا کیمرہ میں ان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں دوستو پندرہ مارچ کی تاریخ پاکستان کی کوئی بھی مسیحی جو افراد ہیں کوئی بھی ایسا مسیحی نہیں جو پندرہ مارچ کو بھول سکے آج جیسا کہ پندرہ مارچ ہے اور سانہہ یہنہ آباد کو گزرے آٹھ برس ہو گئے ہیں اور اس میں جیسے کہ سب کو پتا ہے کہ 32 لوگ شہید ہوئے تھے اور درجلوں لوگ زخمی ہوئے تھے اور اس میں کچھ دو ایسے دہشتگرد بھی مارے گئے تھے جنہوں نے کرائیس چرچ اور سینٹ جانز کیٹلک چرچ پر خودکش حملہ کیا تھا جس سے انہوں نے بوم بلاسٹ کیا اور ان کے پاس وہ گنز بھی تھی جن سے وہ لوگوں کو گولیاں مارتے تھے جس کے نتیجہ میں مسیحی 32 لوگ جو چرچ میں آئے ہوئے تھے وہ شہید ہوئے اور اسی صرف میں آج ہم نے بات کرنے کے لیے ہمارے پاس انسانی حقوق کے علمدار اور پاکستان میں آباد مذہبی اقلیتوں اور باؤنڈیڈ مزدوروں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی مسیحہ ملک پارٹی کے چیئرمین اسلام پرویس سہوترا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم اپنے شوہ بے آپ کو اسلام صاحب ویلکم کہتے ہیں مسیحہ ملک پارٹی کے چیئرمین اسلام پرویس سہوترا صاحب ہمارے ساتھ ہے آپ کو ہم اپنے سٹوڈیو بے ویلکم کہتے ہیں تو اسلام صاحب میرا آپ سے سوال ہے کہ جیسا کہ وہاں پہ اس سانیے کے بعد عام گلیوں سے لوگوں کو اٹھایا گیا اور تقریباً بیالیس لوگ تھے جن کو جیل میں ڈال دیا گیا جس میں آپ بھی شامل ہیں سوال میرا آپ سے یہی ہے کہ اس کے بعد سے لے کے اب تک جو وقت گزرا ہے یا جو آپ نے جیل میں گزارا ہے اس کے بارے میں تفصیل بتائیے گا مسیح یسو کے قادر اور جلالینہ میں تمام سننے والوں کی اسلامتی ہو میں سمجھتا ہوں کہ پندرہ مارچ جو سانیہ یحن آباد کی وجہ سے پاکستان میں آباد مسیحوں سمیت دنیا بار میں جتنے پاکستانی مسیح ہیں ان کے لیے بڑا اہم دن ہے چونکہ نہ صرف اس دن بم بلاسٹ جب ہوا جب حملہ آبادوں نے خودکش حملہ کیا تو اس میں درجنوں لوگ مارے گئے درجنوں لوگ شہید ہوئے اور درجنوں لوگ جو ہیں وہ زخمی ہوئے اب اس کے بعد جو ایک بڑا ظلم ہوا جس کے بارے میں آپ نے سوال کیا کہ اس کے بعد لوگ گرفتار ہوئے وہاں پر بیالیس لوگ گرفتار نہیں ہوئے تھے ایکشلی چار مقدمات تھے تین مقدمات جو ہیں دو چرچز کے پر بلاسٹ کے مقدمات تھے اور پھر اس کے بعد دو ہی مقدمے دو لوگوں کو قتل کرنے کے متعلق تھے اور دو مقدمات تھے جو توڑ پھوڑ اور انہوں نے لوٹ مار کے متعلق سرکار نے بنائی تھے ان سارے مقدمات میں سانیہ یحناباد کے متعلق جو لوگ گرفتار ہوئے وہ سینکڑوں میں تھے ان میں سے جو ہے وہ تقریبا 87 لوگوں کو جیل بھیجا گیا ان میں سے کیٹیگری بنا دی گئی کسی کو فلام ختمے میں ڈال دیا کسی کو فلام میں ڈال دیا یعنی جیسی کسی کی اپروچ تھی ویسا آپ مقامی پولس نے ان کے ساتھ جو ہے وہ طریقہ کار اپنایا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ اتنا بڑا ہمارے ساتھ سانیہ پیش آیا ابھی تک لوگ مزہوروں کی طرح زندگی بسر کر رہے ہیں جو لوگ بانگ پلاس میں زخمی ہوئے ہیں جن لوگوں کو شہید کیا گیا سرکار نے کسی قسم کا کوئی ان کے لیے کمپنسیشن کا جو ہے منصوبہ نہیں بنایا اور نہ ان لوگوں کو کمپنسیٹ کیا گیا بلکہ دو لوگوں کے مرڈر میں سینکڑوں لوگوں کو کرتار کیا گیا ان میں سے بہتالیس لوگوں کو نامزد کر دیا گیا جس میں مجھے بھی انہوں نے آخر میں لاس میں جا کر مجھے نامزد کیا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ افسوس ناکمل ہے کہ وہ شخص جو عرصہ بیالی سال سے انیس سو بیاسی سے میں عوامی خدمت میں ہوں اور تمام پولیس ٹریشن چیک کر لیے جائیں آج تک کوئی مطلب ایسا مقدمہ نہیں جو میری جماعت کے خلاف یا میرے خلاف درج ہوا ہو جہاں پر ہم نے کبھی کوئی ایسا رول ادا کیا ہو لیکن افسوس کے میں تو اس وقت اس بات کی نمائندگی کر رہا تھا کہ یہ جو لوگ ہمارے بلاسٹ میں شہید ہوئے ہیں ان لوگوں کو کمپلسیٹ کرے گومنٹ پھر اس کے بعد جو ہے جتنے بے گناہ لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے ان کو حکومت جو ہے اس سے باز آئے لیکن افسوس کے سیلیکشن کی پہلا بات لوگوں نے آلہ کار کے طور پر رول ادا کیا اور پھر جو ہے جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے خلاف بات ہو رہی ہے انہوں نے تو اپنا رول ادا کرنا تھا لیکن میری گرفتاری کے لیے یا بے گناہ یوہلاباد کے لوگ جو ہیں ان کی گرفتاری کے لیے سیلیکشن کی پیداوار لوگوں نے اپنا مین رول ادا کیا اور میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے سونا نہیں دیکھا ہے کہ وہاں پر ہمارے سیلیکٹڈ ایم پی اے مقامی جو ہے وہ والدیاتی نمائندے وہ پولیس کو سہولتکار کا رول ادا کر رہے تھے ہم آپ کو بندے پورے کر کے دینے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں بائیس کی لسٹ چاہیے بائیس لوگ اب بائیس لوگ انہوں نے انہوں نے کہا جی اہدی شکلید نہ مل دی یہ میرا بڑا مخالفہ کا چلو کم پورا ہو گیا انہوں نے برج دس رہے کہ انہوں چکل ہو گئی وہاں سے لوگ اصل میں جاتے وے کام سے واپس آ رہے تھے تو رستے میں وہ بیچاروں کو اٹھایا گیا پولیس پکڑ کے لے گئی ہے اور ان کو اس قتل کیس میں ڈال دیا گیا میں سمجھ دوں کہ دیکھیں چند لوگ تھے جن کے متعلق ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ وہاں پر موجود تھے ہم قتل کا تیئے نہیں کر سکتے یہ پولیس کا اور عدالت کا کام ہے لیکن واقعی ماندہ اکثریت ہی لوگ جو تھے وہ بے گناہ تھے اور ان کو دور دور جس طرح دیکھیں میری رہیش یون آباد میں نہیں میں ایس بلاک مانڈل ٹاؤن میں رہتا ہوں اور مجھے اس مقدمے میں ڈالا بہت بڑی نانسافیہ اور میں سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں نے مجھے اس مقدمے میں ملابس کروایا جب سے میں چھوٹ کر آیا ہوں جب سے میں نے رہائی پائی ہے وہ بھی سکون کی نیند نہیں سو رہے ان کو ہر وقت حالانکہ میں نے اپنی رہائی کے بعد کسی ایک شخص کو ٹارنگرنڈ نہیں کیا نہ کبھی کسی سے بدلہ رہنے کے متعلق سوچا ہے ہمیشہ یہ سوچا ہے کہ ہمیں جد و جوت کرنی ہے انہی اپنے بنیادی حقوق کے لیے ہم نے آواز پلاند کرنی ہے جن کے لیے مجھے جل بیٹ دیا گیا جی تو میرا اگلا آپ سے سوال ہے کہ جو شخص وہاں پر دو شخص جو قتل کیے گئے کیا وہ گنیگار تھے یا وہ نجائز مارے گئے اب تو کیونکہ ان چیزوں کی کافی زیادہ تفصیل باہر آ جگئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ہمارا طریقہ کار ہے نان گورنمنٹ ارگنائزشنوں کا کہ ہم ہر وہ چیز جو سچائی پر مبنی ہے ہم اسے بیان کرنے کے لیے تیار دیں بلکہ ہمارے الگ الگ طریقہ کار ہیں جس طریقہ کار سے ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں رہی بات ان دو لوگوں کی یہ تیین کرنا کہ وہ گناہگار ہیں یا نہیں ایچلی یہ پولیس اور عدالت کا کام ہے لیکن رہی بات ان کی گرفتاری ان کی موت کے متعلق گفتگو کرنا وہ بطور نمائندہ اقلیت کا نمائندہ یا باؤنڈر مزدوروں کا نمائندہ میں حق بجانم رکھتا ہوں حق وجہ ہوں کہ مجھے اس پر گفتگو کرنے کا حق حاصل ہے کہ جب لوگوں کو گرفتار کیا گیا ان دو لوگوں کو پولیس نے ان کی گرفتاری کے بعد اپنا آئینی اور قانونی اختیار جو ہے وہ استعمال کرنے کی بجائے وہ طریقہ کار اپنایا جس سے ان وہ دیکھیں وہ دیسگر تھے یا نہیں یہ الگ بات ہے لیکن ان کا زندہ رہنا اگر وہ دیشگر تھے تو بھی ان کا زندہ رہنا ضروری تھا اگر وہ یعنی عام شہری تھے بے گناہ تھے تب بھی ان کا زندہ رہنا ضروری تھا تاکہ لوگوں تک حقائق جو ہیں وہ پہنچ سکتے پولیس ان سے انویسٹیگیٹ کرتی بلکل تاکہ پولیس کو کام کرنے کا موقع ملتا ہے بہت سے پیچھنے لوگ پکڑے ہیں ان کی جو بہت ہے بے شک ایک حجوم کو اس کا ذمہ دار ٹھہرائے جا رہا ہے اس کو حجوم کو ذمہ دار ٹھڑانے سے پہلے آپ کو پولیس کو اپنی ذمہ داری میں جو انہوں نے کتہ ہی استعمال کی ہے وہ اس کے بارے میں سوچ بچار کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اندہ کوئی دوبارہ ایسا سانیہ پیشنا آجا اب جو وہاں پر لوگ آپ کے ساتھ تھے ظاہر آپ بھی جیل پہ رہے ہیں آپ کے ساتھ آپ کے میں نے پوچھ رہا ہے کہ میرا مقصد یہ ہے کہ اب ان کی زندگی کیسی گزر رہی ہے کیسے سروائیو کر رہے ہیں پاکستان میں نے دیکھا یہاں پر آپ ایک سال اگر اس ملک سے آؤٹ ہو جاتے ہیں تو یہاں پر دوبارہ واپس آگے سیٹل ہونا مشکل ہے دیکھیں جی جہاں تک ان چالیس لوگوں کی ہے جو زندہ بچ گئے ہیں اور واپس آئے ہیں رہا ہو کر میں سمجھتا ہوں کہ وہ بطر طریقہ سے سروائیو نہیں کر پا رہے اور چاہیے تھا کہ مطلب ان کے لئے کوئی الاج منصوبہ بد نہیں ہوتی تاکہ ان سب لوگوں کی بہالی کا بڑا کام ہوتا کچھ ایرگنیزیشنوں نے انہیں کمپلسٹ کیا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے کرنے کی ضرورت ہے اس طرح سے وہ کام نہیں ہوا اگر ان کے لئے یعنی ان کی مالی معاملت جس طرح سے کرنے کی کوشش کی گئی اگر اسے پلان کر کے کیا جاتا تو بہت اچھی بات بھی نا جی بزنس اچھے طریقے سے چلائے جاتے جی ناظرین آپ نے میرے ساتھ اسلام پرویس ہوترا صاحب ہے آپ نے ان کے بات سنی یہ بھی ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے سانہ یونہ باد کے کیس میں جیل کٹی وہاں پہ پانچ سال تقریباً جیل میں رہے ہیں اس کے بعد خداون نے ان کو ازادی دی اور اب یہ خدمت پہلے بھی خدمت کر رہے تھے اب بھی اپنے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں تو آج کی اس ویڈیو کا مقصد یہ تھا کہ سانہ یونہ باد کو آٹھ سال گزر چکے ہیں لیکن آپ لوگوں سے میری اپیل ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں آپ اپنے چرچز کی سیکیورٹی کو کبھی بھی ایزی نہ لیں ہمیشہ جب بھی چرچز میں آپ عبادت کرنے جاتے ہیں سیکیورٹی کا خاص خیال رکھا کریں دن چاہے اچھے ہو چاہے بورے ہو لیکن آپ سیکیورٹی کو جنہوں پہلی ترجیح دیں مجھے اور میرے کیمرہ میں انتارک پیارا کو اجازت دیجئے گا بہت بہت شکریہ